بسم اللہ الرحمن الرحیم قاضی نے لندن پلان پر عمل درامت کو یقینی بنایا ہے اور بھرپور کوشش کی ہے کہ لندن پلان کے مطابق تحریک انصاف مکمل طور پر کرش ہو نواز شریف کے تمام کیسز معاف ہوں اور میں جیل میں ہی رہوں لندن پلان کے مطابق قاضی نے تحریک انصاف کو کرش ہونے دیا اور بالکل اسی طرح خاموش رہا جیسے مغربی طاقتیں اسرائیل کو اہل فلسطین کو کرش کرنے کے لیے کھلی چھوٹ دے کر خود خاموش بیٹھی ہیں اپنی طرف سے تحریک انصاف کو مکمل کرش کرنے کے لیے پہلے سکندر سلطان راجہ کو استعمال کیا گیا اور پھر قاضی فائز عیسیٰ اپنا کردار ادا کرتا رہا کمیشنر راولپنڈی نے ان دونوں کی ملی بھگت سے پردہ اٹھایا اور ساری سادش کو بے نکاب کر دیا کمیشنر راولپنڈی کا ہر الزام درست ثابت ہوا ہے قاضی اور سکندر سلطان راجہ نے مل کر ایک ایسا محول بنایا کہ تحریک انصاف کو میدان میں رہنے کا موقع ہی نہ مل سکے انٹرپارٹی الیکشن کے نام پر تحریک انصاف سے اس کا انتخابی نشان شین لیا گیا کسی بھی سیاسی جماعت سے اگر انتخابی نشان واپس لے لیا جائے تو اس جماعت کو کال ادم ہی تصور کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے ووٹر کو اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے بیلٹ پیپر پر نشانی مہیا نہیں کیا جاتا کمیشنر کے الزامات کے مطابق پہلے سکندر سلطان راجہ نے اپنی بدنیتی ظاہر کرتے ہوئے ہم سے انتخابی نشان شین لیا اور پھر قاضی نے سدرہ جنوری کو سکندر سلطان کے فیصلے کو تحفظ دیتے ہوئے آخری کیل ڈھوکی جب تک ان کو یقین نہیں ہوا کہ تحریک انصاف مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے انہوں نے الیکشن کی تحریک کا اعلان نہیں کیا آٹھ فرووری کے الیکشن کے موقع پر انہیں یہی گمان تھا کہ اب تحریک انصاف کبھی بھی جیت نہیں پائے گی کیونکہ ظاہری طور پر اپنا انتخابی نشان نہ ہونے کی وجہ سے جماعت میدان میں موجود ہی نہیں تھی لیکن عوام نے ان کی تمام تر منصوبہ سازی کو ناکام بنا دیا اور آٹھ فرووری کو ایک انقلاب آیا اس وقت قاضی آٹھ فرووری کی منڈٹ چوری کو تحفظ دینے کے لیے مکمل ڈھٹائی کے ساتھ کبھی الیکشن ٹریبنل سلطان راجہ کی مرضی سے لگانے کا فیصلہ دیتا ہے کبھی سارے قوائد و زوابط کو رت کر کے غیر قانونی بینچ تشکیم دیتے ہوئے ہارش ٹریڈنگ کو قانونی جواز مہیا کرتا ہے تاکہ ہمارے بندے توڑ کر اس غیر قانونی آئینی ترمیم کو پاس کروا سکے اس ترمیم کے ساتھ اس کی اپنی ذاتی ایکٹنشن منسلک ہے اور یہ کھل کر بے نقاب ہو چکا ہے یہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک گرنے کو تیار ہے یہ ایک ایسی پارلیمنٹ ہے جو کہ فارم 47 اور NRO2 کی پیداوار ہے اور جسے آئینی ترمیم کرنے کا کوئی اخلاقی اور قانونی جواز حاصل نہیں ہے یہ اس پارلیمنٹ کو اپنی اور اپنے گینگ کی ایکسٹنشن کی خاطر ہارش ٹریڈنگ جیسی بدنامے زمانہ جمہوری روایت کو تحفظ دے لے کی کوشش کر رہا ہے پی ڈی ایم اس ایکسٹنشن مافیا کے گینگ آف تھری کی چوتھی ممبر ہے اور ان سب کے مفادات ایک ہے ان تمام مفاد پرستوں کے ذاتی پیسے اور جائدادیں بیرون ملک ہیں موسن نقوی کے پاس اپنا اسکوٹر تک نہیں جبکہ اس کی بیوی دبائی میں پانچ سو ملین ڈالر کی جائداد کی مالکن ہے جو کہ دبائی لیکس میں سامنے آ چکی ہے اس کے پاس اتنی جائداد کہاں سے آئی اسی طرح شریف خاندان یزداری خاندان کا سارا پیسہ کاروبار اور جائدادیں مل سے باہر ہیں اب یہ سب مل کر سپریم کورٹ سے غلط فیصلے لے کر آئینی ترمیم کا سوچ رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کے اغوا کو قانونی بنا کر اس آٹھ فروری کی چوری کو حضم کرنا چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں لیکن ہم اس کا راستہ روکیں گے کیونکہ عوام کو غلام بنانے کی سازش ہے اپریل دوہزار بائیس میں جب ہماری حکومت سازش کر کے گرائی گئی تو الزام لگایا گیا کہ پاکستان دنیا میں مکمل طور پر تنہا یعنی آئیسولیٹ ہو چکا ہے جو کہ سرہ سر جھوٹ پر مبنی پروپیکنڈا تھا ہمارے دور میں پاکستان میں دو اسلامی کانفرنسیں ہوئیں جن میں سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے شرکت کی اس نوعیقی کانفرنس پاکستان میں سترہ سال کے بعد منعقد ہوئی ان کانفرنسز میں چین کے وزیر خارجہ نے خصوصی دعوت پر شرکت کی اگر سعودی ولی اہد عزتما جناب محمد بن سلمان کے ہماری حکومت کے ساتھ تعلقات بہترین نہ ہوتے تو ان کانفرنس کا انقاد ناممکن تھا یہ سارا جھوٹا پروپیکنڈا جنرل باجوہ نے پھیلایا جنرل باجوہ نے ہماری حکومت کے خلاف سازش کا جال بننا شروع کیا تو اس نے بہت سے جھوٹ پھیلائے لیکن مولانا فضل الرحمان خواجہ آصف اور محمد زبیر نے باجوہ کے جھوٹوں کا پردہ چاک کیا جنرل باجوہ نے پہلے جنرل فیس کو اکتوبر دو ہزار اکیس میں ہٹایا اور اسی مہینے امریکہ میں حسین حقانی کو ہمارے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے پیتیس ہزار ڈالرز پر ہماری ہی حکومت کے خلاف لابینگ یا پروپیکنڈا کرنے کے لئے لگایا اسی لئے تو جب جنرل فیس کو ہٹایا گیا تو مریب نواز بہت شور مچایا کرتی تھی کہ اب امران کی حکومت گئی یہ سب لندن پلان میں تیہ کیا گیا تھا اور جنرل فیس کا ہٹایا جانا لندن پلان کا تیہ شدہ حصہ تھا چنانچہ جنرل فیس کو نواز شریف کی ایما پر ہی تبدیل کیا گیا ایکسٹنشن مافیا نے اپنی ذاتی ایکسٹنشن اور مفادات کی خاطر جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے پچھلے ڈیرڑ سال میں ہمیں صرف دو جلسے کرنے کی مشروط اجازت دی گئی ان کی رہا میں بھی بے شمار رکاوٹیں گھڑی کی گئیں ہمارے لوگوں پر جھوٹے مقدمات درج کیے گئے حتیٰ کہ پارلیمنٹ پر حملہ کیا گیا اور اس کے تقدس کو مامال کرتے ہوئے منتخب نمائندوں کو گرفتار کیا گیا میرے پاکستانیوں اس وقت ملک کے تمام اداروں کو غلام بنا لیا گیا ہے اور صرف سپریم کورٹ آخری ادارہ بچا ہے جس پر ایکسٹنشن مافیا اور فارم فارٹی سیون کی جالی حکومت پورے قوت سے حملہ آور ہے جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام فے سمیت تمام دیگر سیاسی جماعتوں کو جلسہ جلوس کرنے کی مکمل آزادی ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جلسہ اور جلوس پر مکمل پابندی ہے کیونکہ ہم نے ان کے سامنے جھکنے اور غلامی سے انکار کر دیا ہے نواز شریف این آر او لے کر دس سال کا موہدہ کر کے مل سے باہر گیا جبکہ مجھ سے تو صرف تین سال کے لئے خاموشی کی توقع کی جا رہی ہے تین سال تو دور کی بات میں تو محس تین سیکنڈز کے لئے بھی خاموش رہنے پر تیار نہیں اور نہ ہی اپنی قوم کے مفادات پر کسی قسم کے سمجھہدے پر آمادہ ہوں میرے پاکستانیوں آزادی کی جدوجہد میں قربانی دینی پڑتی ہے جس طرح سید حسن نصر اللہ اور اسماعیل حانیہ نے اپنے اور اپنے اہل خانہ کی جانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں اسی طرح میں اپنی قوم سے کہتا ہوں کہ کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کریں اور آزادی کے لئے بے خوف ہو کر بھرپور جدوجہد کریں اس وقت ہماری حقیقی آزادی کی فیصلہ کن تحریک شروع ہو چکی ہے اور یہ حقیقی آزادی کے حصول تک جاری رہے گی پر امن احتجاج ہمارا حق ہے اور اپنے اسی حق کو استعمال کرتے ہوئے جمعہ کے روز ڈی چوک اسلام آباد میں احتجاج ہوگا اور علی امین خان گنڈپور اپنا کافلہ لے کر پہنچیں گے اس کے بعد ہفتے کے روز ہم منار پاکستان لاہور پر اسی طرح بھرپور احتجاج کریں گے جس طرح آج ہم میاں والی فیصلہ باد بہاولپور اور سپریم کورٹ کے بہار احتجاج کر رہے ہیں اب یہ تحریک مسلطہ جاری رہے گی اور ہم اپنے اگلے ہفتے کے احتجاجوں کا شیڈول ہفتے کے روز جاری کریں گے آخر میں میں علی امین خان گنڈپور اور بیریسٹر گوھر علی خان کے مطالق خود سے منصوب جھوٹے بیانات کی وضاحت پیش کرنا چاہتا ہوں نمبر ایک علی امین خان گنڈپور ہمارے ہیرو ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے انہوں نے اپنی وزارت آلہ کی کرسی کا لالچ کیے بغیر جس طرح حقیقی آزادی کی جنگ لڑی وہ قابل تحسین ہے نمبر دو اسی طرح ہماری پارٹی کے چیئرمن بیریسٹر گوھر علی خان نے بہت زبردست کام کیا ہے میں انہیں شاباش دیتا ہوں جس طرح انہوں نے پارٹی کو مشکل وقت میں چلایا وہ لائے کے تعریف اور اعتراف ہے پاکستان زندہ باد